السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ویور خیریت سے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ظلفقہ رلی سمجھو آپ دیکھ رہے ہیں ظلفقہ رلیس کے بلوگر آج ہم بنائیں گے مٹن یخنی پلاو جو کہ نئے سٹائل میں نئے طریقے سے بنائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ باسپتی رائس میں بنائیں گے سب گائٹ کریں گے پلیس نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پیاری سی ریسے پی سب سے پہلے ہم نے یخنی بنانی ہے یخنی چڑھانے کے لیے ہم نے مٹن کو دھوکی اچھی طریقے سے پانی میں ایٹ کر کے پتیلہ چڑھا دیا اس میں ون ٹی سپون ہم نے بلیک پیپر اس میں ایٹ کر دیئے آپ ثابت ایٹ کر سکتے ہیں لسن ادرک اینڈ پیاس آپ نے اس طریقے سے چوب کر کے ایٹ کر دینی ہے لسن اپنے چوبی سی کٹلی ایٹ کرنی ہے بہت کم ہم مسائلے ایٹ کریں گے زیرا اینڈ سانف ہم ٹی ایک ایک ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ون ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے دھنیا سابت دھنیا اینڈ ٹو آپ نے اس میں چھوٹی علاچی ٹو ایٹ کرنی ہے بڑی علاچی اور اس کے بعد آپ نے اس میں دو ہری مرچی بڑی اینڈ اس میں آپ نے کڑی پتے ایڈ کر دینے ہیں اس کے بعد ہم نے مسالہ بنانا ایک پتیلے مپیاس ہم نے برون کر دیا ایک اس کے بعد ہم نے اس میں ٹری ٹیبل اسپون ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اس میں ہم نے ہماری جو مٹن جو ریڈی کی تھی ہم نے یخنی کے ساتھ اس کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے سو گرام اس میں دہی ایڈ کر دینا اچھی طریقے سے مسالے ہم نے کرنی ہے بھنائی یخنی جو ہے آپ نے الگ سے پتیلے میں چھان لینی ہے اس کا بھی میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد اس میں اٹھ کریں گے تیز پتہ تین سے چار اس کے بعد ہم نے ون ٹی سپون ہم نے اس میں اٹھ کر دینی ہے بلیک پیپر اس کے بعد ہم نے گرم مسالہ جو کہ ہم نے ون ٹی سپون اس میں اٹھ کیا ہے اس کی کرنی ہے اچھی طریقے سے مسالے کی بھنائی اس کے بعد آپ کو یخنی کا طریقہ بتاتے ہیں یخنی آپ نے شان لینی ہے اس طریقے سے چھننی میں اور اس کا جو مسالہ ہے اس کو آپ نے اچھی طریقے سے آپ نے اس طریقے سے میش کر کے اس کا رس جو ہے وہ نکال دینے انہیں بار بار اس میں یخنی میں اٹ کرتے جائیں اور رس اچھی طریقے سے نکال دائیں تاکہ ذائقہ اس کا جو سارا کا سارا اس میں یخنی میں آ جائے اس کے بعد ہمارا مسالہ تقریباً بنائی ہو چکی اس میں چھے ہم نے ہری مرچی چھوٹی ملیر والی اٹ کی ہے اس میں مسالے کو آپ نے اچھی طریقے سے بھنائی کرنی ہے یہ دیکھیں اوائل ہمارا اوپر آ چکا ہے مسالہ ہمارا ریڈی ہے اس کے بعد ہم نے تین کپ ہم نے بانس پتی رائس لیے تھے تو ہم نے چھے کپ پانی اس میں ایڈ کرنا ہے چھے کپ پانی ہم نے ایڈ کر دی ہے اب اس کا ہم نے بوائل آنے تک ہم نے ویٹ کرنا ہے اس کا اور نمک جو ہے آپ نے اپنے حساب سے برابر رکھنا ہے نمس تھوڑا اکسٹرا ہونا چاہیے کیونکہ پلاو میں بعد میں کم ہو جاتا ہے گرم مسالہ ایک ٹی سپون آپ نے اوپر چھڑک دینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہماری یخنی جو ہے عبال آ چکا تھا اس کے بعد ہم نے ہمارا جو بانس پتی رائس ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اس طریقے سے تین کپ ہم نے بیس منٹ پہلے ہم نے بھگوکے رکھے تھے وہ اس میں ایڈ کر دی ہے اور اگر آپ چاہیں تو سیلامی بھی بنا سکتے لیکن ہمیں بانس پتی رائس جو ٹیسٹ بھی اچھا دیتے ہیں اور بہت جلدی آسانی سے پک جاتے ہیں اس کو بانس پتی پکانے کا بھی طریقے سے پکائیں گے تو اچھا پکتا ہے ورنہ آپ کے جو چاول ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اب اس کو ہم نے پانی خوش کرنے تک انتظر کرنا ہے پانی ہمارا خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں نیچے سے ہم نے توا بھی رکھ دی ہے ہماری یخنی بلکل خوشک ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے کور کر دینا ہے تقریبا ہم نے دس سے بارہ منٹ تک دم پہ رکھ دینا ہے بلکل زیرو آنچ پہ کوئی بھی آپ کوئی بھی وزن آپ دے دینے کوئی کسی چیز کا بھی تقریبا دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں ہماری الحمدللہ پلاو ریڈی ہو چکا ہے کوئی ہم نے خاص اتنے مسالے ایڈ نہیں کیے اور یہ دیکھیں بہت آسانی سے یخنی مٹن پلاو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بھی دانا دانا ہے کوئی اس میں خراب نہیں ہوا یہ چیک کریں ایک ایک دانا دانا ہو چکا ہے ورنہ اگر آپ طریقے سے نہیں پکائیں گے بھانس پتی رائس کو یہ یاد رکھنا آپ نے فل پانی کو ڈرائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دم رکھنا ہے ورنہ کھچڑی بن جاتے ہیں اب ہم اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں ویورز آپ کو یہ میرا یخنی پلاو مٹن ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیس میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور کومنٹس میں بھی پلیس بتائیں آپ کو ریسی پی کیسے لگی اور آپ کہاں کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کی سپورٹ کے لیے تینکی سو مچ جزاک اللہ ملیں گے ایک نئی ریسی پی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکی سو ملیں گے ایسی طور کا تینکی سو ملیں گے